بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں اور سب پر اللہ پاک کا خواہز کر رہا ہوں امین اسی دعا کے ساتھ اپنے آج کو بھی لاکھا کرتے ہیں گاہ جی سبح سبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھ ساتھ میں اٹھا ہوں فریش شبہ ہوں اور آج میں نے جانا ہے قرآن خانی کے ختم پر جو میں لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو میرا دوست شہزاد ہے اس کے نانا وہ کی ٹیٹھ ہو گئی ہے تو آج ان کا قرآن خانی کا ختم میں تو ادھر جانا ہے قرآن خانی کا ختم میں تقریباً ساڑھ نو بجے اور میں جا رہا ہوں ساڑھ ساتھ بجے اس کی ریزن یہ ہے کہ شہزاد صاحب مجھے چھے بج کے بارہ منٹ پر کالیں کرنے لگا ہے اور بلانے لگا ہے تو میں آج تھوڑا لیٹ اٹھاؤں کیونکہ رات لیٹ نائٹ تک جاگتا رہا ہوں تو بھی چلتے ہیں قرآن خانی پر اور وہاں کا جو بھی سارے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد بھی آج ہم نے بہت سارے کام کرنے ویڈیو بہت ہی مزے کی ہوگی تو میری آپ سے ریگویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے گھر کی رونا کی نہیں ہے دیکھن سونہ سونہ لگ رہا ہے گھر بھر جی یہ شوز میں کل لے کر آیا ہوں میرے جو پچھلے شوز سے وہ سوننگ پور پر نانے کی لگایا تھے تو کسی شریف آدمی نے اٹھا لیے تھے اچھا میں بائک پر جا رہا ہوں اور میرے گھر سے تو قریبا دس منٹ لگتے ہیں شہزاد کیا ہے آنیا میں کی گھر میں بھر جی میں آ گیا ہوں جہاں پر پرانے کھانے کا ختم ہوئے یہ سامنے سامیانہ لگا ہوگا جہاں پر دے کے بنے ہوئی ہیں اور ادھر کچھ بن رہی ہیں چیک کریں میں تندی ہوگی یہ جانا سوڑا میرا بندہ کیا تھا اور دارو رہا میں جو چھوڑے ہیں وہ سندے کے شیطان لوگ رہا دے ہیں میں بندہ ہوگے تندی ہوگے تیرا باتا ہے گے تو باتے کے سلافتی نہیں رہ کرے گا رہا باتا ہے گے تندی کو ہوتا کرے سجینا کو کیا سی میں یہ جانا یہ تمہیں داد بیٹا یہ تمہیں دی پیٹی یہ تمہیں دا مجھتے دار یہ تمہیں مجھتے دارو رہا انہیں دیر دو دن میں مجھتے کی بیٹے یہ کی دو آمار میرے دارے کیا دورنگ کرے رہا بام رہا بھولی خاتے شفاعت میں سالے میں فل اول مدلستا خلاصا ہوں دعا ہے اور یہ وقت ہے دعا ہے ابھی تجھلتا ہوں سلام بچے شام کا ٹائم ہے اور اس وقت جو ٹائم ہو رہا چھے بجنے میں سات منٹ ہے اور میں تقریباً گھر آیا ہوں تین بجے میں صوبہ گئے تھا ساتھ سات بجے شہزاد کے نانا قرآن خانی کے ختم پر اور وہاں تقریباً بارہ مجھے تک وہیں رہا ہوں تو پھر شہزاد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کا پیٹ خراب تھا تو میں اسے لے گئے ہوں پھر ہسپیٹل میں وہاں اسے ٹلپین لگی ہیں تو کافی دیر ادھر بیٹھے رہے ہیں تقریباً تین ساٹھ تین بجے میں گھر آیا ہوں گھر آ کر تھوڑی دیر ریسٹ کی ہے اور اب چھے بجنے والی ہے اور اب میں جا رہا ہوں نانی جان کے گھر اپنے چھوٹے شہزادے تیمور مصفہ کو لینے کے لیے میں نے کل جاناتاں کو لینے کے لیے کل میں کسی مصروفت کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا اور تارک بھائی کل گئے ہوئے تھے ادھر نانی مور کے علاقے میں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اب بابا کو لیتے ہیں تو تارک بھائی لیڈ نائٹ گھر واپس آئے تھے وہ بابا کو ساتھ نہیں لے آئے تھے تو اسی لیے بابا میرا کل بھی میرا انتظار کرتا رہا ہے کہ بابا آرہے مجھے لینے کے لیے خوش تھا تو آج میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے تو چلتے ہیں پھر نانی مور کے گھر اور وہاں جا کر ساروں کے ساتھ ملتے ہیں گفشپ کرتے ہیں نانی مور کے ساتھ بھی فردوز فیروز کے ساتھ بھی چھوٹا سہزادہ نا محمد آیان تو اس کا دودھ ختم ہوا پڑا تھا تو میں نے میڈیکل سورٹ سے اس کا دودھ لیا ہے تو اب چلتے ہیں سیدھا نانی مور کے گھر جی آگا ہمیں نانی مور کے خیر اب اندر چلتے ہیں اور یہ کزر میرے بہائی رہا ہے السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سہزادہ ہے آج تو خرچہ کیا بابنے اوپار کرتنا پڑتے ہیں کبھی کبھی کرنا پڑتے ہیں بھگ سنا ہے آپ ٹھیک ہیں خریر سے ہیں موسم کیسے آج گا موسم ٹھیک ہے دھولکی کے آواز کانسے آریا اندر وہ آئے بیٹھے ہیں وہ باتھائی لینے والے بچوں کیا مدللہ آج آج ملتے ہیں بیسے لیتے ہیں مٹھائی لیتے ہیں بچوں سے مٹھائی دھولکی والے مٹھائی لیتے ہیں موسیقی 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 تو ٹائم بہت زیادہ ہوگا ہے رات کا تقریباً آٹھ کا تو اس ویلاغ کا اینڈ کرتے ہیں اس کو ایڈیٹ بھی کرنا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بابا دے رہا ہے بائی بائی تو کر دو ایسے بائی بائی کرو ساروں کو اس ساتھ سے کرو اس ساتھ سے بائی بائی ایسے بائی بائی ایک پالی بھی دے دو ایسے دو نا صحیح پالی دو ادھر دیکھو نا بابا بابا دے رہا ہے پالی دو پالی دو پالے موچے دو پالی موچے موچے دو پالی دو